میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے قرآن کے اثر کے لئے الحمدللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غور سے سنیے گا قرآن سے کتنے پیدے اور ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر قرآن مجید کا موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہمہ انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیت بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہمہ انی اسألک بکل اس من و لک سمیت بھی سمیت بھی نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استعفرت بھی فی علم الغیب اللہم مجعلی القرآن ربیع قلبی و جلا حزنی و نور صدری سبحانہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی ایمان لائیے اس حدیث پر اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ نبی فرماتے ہیں خواتین آپ بھی غور سے سنیں بزرگ حضرات نوجوان آپ بھی غور سے سنیں نبی فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو غم ہے دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے زندگی بہت صدا رہی ہے مجبور ہو چکا ہے زندگی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہ دعا پڑھے جو میں نے کہا میں ساری دعا کا ترجمہ نہیں کروں گا اس کے آخر میں اللہ کی ربیع نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے میں بٹھا دے اللہم مجالی قرآن الربیع قلبی و جلاء حضنی میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے اللہ تعالی و نور صدری میرے سینے کا نور اللہ قرآن کو بنا دے یہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوگا میں حدیث کا لفظ چونکہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ بھائی اب جو میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں عمل کریں گے بھائی اس پر عمل ہوگا اس لئے کہ یہ نبی کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اگر جو بھی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا اس کے رنج کو دور کرے گا صرف دور نہیں کرے گا اللہ تعالی غم کی جگہ پر گھر میں خوشی لے کر آئے گا کیا چاہیے جی کیا چاہیے میرے بھائی خواتین کیا چاہیے کہاں کہاں ڈھونتے ہیں خوشیوں کو ہم کس کس آملوں حکیموں کس کس کے پاس اپنا پیسہ اور اپنا ایمان دونوں گوا کر کے آتے ہیں یہاں نبی مجدہ سنا رہے ہیں اللہ کی نبی خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ غموں کو دور کر کے غم گھر کے اندر خوشیوں کو لے کر آئے گا مجھے بتائیے یہ حدیث یہ دعا کون کون یاد کرے گا اس مجلس میں کب تک یاد کریں گے کب تک یاد کریں گے آئندہ سال تک پھر آئندہ سال مسجد الرحمانی میں جلسہ ہوگا حضرت بولے تھے کیا کی بولے تھے نبی حضرت کوسی کی ایک دعا بولے تھے کب تک یاد کریں گے بھئی جو انسان یہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے یاد کرے گا انشاءاللہ اسے ہم انام دیں گے انشاءاللہ اسے ہم انام دیں گے جو انسان اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے اس دعا کو یاد کرے گا اسے ہی انام ملے گا انشاءاللہ اس لئے کہ نیکیوں کے تعلق سے شیطان ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے یہ تو ہم کر لیں گے ہو جائے گا ہمارے سے لیکن کبھی ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے خورانی مجید کے تعلق سے ساری باتوں کو ہٹا کر پانچ منٹ تقریبا ہمارے بڑے بھائی بار بار بول رہے تھے مجھ سے حفظ عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظ اللہ آج آپ گھڑی مت دیکھئے آپ آج بولیے الحمدللہ شکریہ آدھا کرتا ہوں میں شیخ کا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں برطانیہ انگلائنڈ جو ہے اس کا ایک پرائم منسٹر گزرا ہے انگریزی میری ذرا ہلکی ہے بھائی اگر انگریزی میں مسٹیک ہو تو معاف کرنا گلیڈ سٹیون میں اسے ہی بول سکتا ہوں گلیڈ سٹیون اس کا نام ہے اس نے پارلیمنٹ میں کھڑ کر کہاں جی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کیا حضیر اعظم نے تقریر میں اس نے ایک لفظ کہا بہت اچھا لفظ عربوں میں ترجمہ یہ ہے اس کا جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے ہم مسلمانوں پر غلبہ نہیں پاسکتے جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے ہم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے جب مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں گے اس دن ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے یہ گلیڈ سٹیون جو ہے برطانیہ کا وزیر اعظم تھا آج میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں آج نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن سے ہٹ گیا ہے یہی وجہ ہے الحمدللہ یہی وجہ ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے یہی وجہ ہے ہماری ذلت اور ہماری رسوائی اور ہماری ہار کی یہی وجہ ہے دشمن کہہ رہے ہیں بھائی دشمن کہتے ہیں وزیر اعظم وقت کا وزیر اعظم گلیڈ سٹیون اپنے اپنی تقریر میں کہتا جب تک ہاتھوں میں قرآن ہے کوئی طاقت ہمیں ہی لانی سکتی انشاءاللہ تب یہ قرآن چلا جائے گا پھر کوئی ہمیں اوپر لے کر بھی نہیں آسکتا آخر میں میرے بھائی قرآن